بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولیٹڈ میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے معروف سماجی شخصیت ملک امجد کی جانب سے بیدیاں روڈ کے نواہی گاؤں کرباٹ میں کبڈی کا دنگل سجایا گیا مزی جانتے ہیں علی اکبر آبان کی اس ریپورٹ میں لاہور معروف سماجی شخصیت ملک امجد کی جانب سے بیدیاں روڈ کے نواہی گاؤں کرباٹ میں کبڈی ٹورنمنٹ کا دنگل سجایا گیا جس میں ملک وسیم آبان ملک سغیر رمضان کمانڈو ملک سرور اور راو اختر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی جبکہ ان کی جانب سے اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلانیوں کو نگ دینامات کی برسات ہوتی رہی جبکہ اس ٹورنمنٹ میں دو ٹیموں نے حصہ لیا اور دونوں ٹیموں کو ٹرافی سمیت نگ دینام دیا گیا اس موقع پر شاکین نے ایک بڑی ٹورنمنٹ سے خوب لطف اٹھایا اور ملک امجد کو ایسے ٹورنمنٹ کرانے پر خوب داد دی کھیلوں کو فروغ دے کر ملک امجد نے حضرت تال ویران اور میدان آباد جیسی کہاوت کو سچ کر دکھایا کیمرامین شفاق عمد کے ساتھ علی اکبروان سلام علیکم دی پہلے تو بہت سارے بہت سارے شکریہ جنہیں اکسے ساڑے مہتے پہلے سپیشنی تاڑا ڈیسینڈران آہا بہت شکریہ ڈیسینڈران آہا بہت شکریہ جنہیں دوسرا ساری مشن ہے ساری ساڑا ساتھا سکافتی کیلے گیا پنڈاندی گی میکی اسی نو پر مور کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ سارے نسلے گی اور نشانت اور جور رہے ہیں کہ ساری حق داردار برارائے ہیں اور باقی گورنمنٹ کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ ان کو کبھلی ایک سکافتی گھیل ہے اس کو کس طرح سکر موڈ کرتے ہیں ساڈی ریکرسٹ ہے گی گورنمنٹ اگے بھی کہ جس طرح ٹرکٹ ہے انہوں پر موڈ کیتا جاندہ ٹھیک ہے ساڈی بہت اچھی کیجئے میں یہ سکافتی تلچر ہے گا ساڈا انہوں بھی پر موڈ کیتا جاندہ ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جس طرح انڈیان پلیئر جا کے بعد جاری کونٹنگ گھیل دینے اور لکھور بیات روڈر بیات کماندینے ساڈی پاکستان گورنمنٹ اگے بھی پھیل ہے ایک بڑی نو پرموٹ کیتا جب ہے گرون بنائے جان پنڈا کی شہران جویل اور ایون کروائے جان زیادہ زیادہ تاکہ ساڈے جنگ ٹیلنٹ ہوں سامنے آگے ساڈی سپورٹس ایڈی اینا اور ورڈ لیول تھے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حلقہ اینے 132 میں تین نئے بجلی کے گرڈ قائم کیا گئے جن کا افتتہ وفاقی وزیر رانم بشیر اقبال نے فیتہ کارڈ کر دیا لیکن بعدوں کی گرڈ کے انتظامات سابق شرمن چوہدری ساجد امین کی جانب سے کیا گئے مسیح جانتے ہیں علی اکبر آوان کی اس ریپورٹ میں لاہور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے روایتی انداز میں ترکیتی کاموں کے امبار لگا دیئے وفاقی وزیر رانم بشیر اقبال نے اینے 132 میں تین نئے بجلی کے گرڈ بنوا کر افتتہ کر دیا نئے گرڈ گاؤں بدوں کی سرائج گاؤں اور پرانہ کانہ میں لگائے گئے جبکہ بدوں کی گرڈ کے افتتہ انتظامات سابق چیئرمن چوہدری ساجد امین میو کی جانب سے کیے گئے اس موقع پر وفاقی وزیر رانم بشیر اقبال کے ہمراہ سابق چیئرمن ملک خالد فاروق ہو کر حاجی منور بھٹی ملک جبیت سپار کو جبکہ محکمہ وابٹہ کے آلاف سران بھی شریک ہوئے اور وفاقی وزیر رانم بشیر اقبال نے فیتہ کاٹ کر افتتہ کر دیا کیمرامین شواق احمد کے ساتھ حلی اکبر آمان لہور بدوں کی میں جو گنیلیسیشن بنا ہے اس کا دو ہزار تیرہ میں آقا ہوا تھا کئی فنی ویوہات کی بنا سے معاملہ باندھ رہے اور دو ہزار تیس میں یہ مکمل ہوئے جس میں ہمارے حلقے سے میاں شباہ شریف اس ریٹنور میں وزیراعلا بنے تھے اور اس ریٹنور میں وزیراعظم بنے ہیں دو ہزار اٹھارہ کلیکشن میں رات کے تین بجو بندوں کی تشریف لائے تھے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا تو یہ سب ان کی محنت سے اللہ کے کرن سے آج یہ گریٹ شیشن چال گیا ہے اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی گاؤں میں وہاں ساو سے ڈیڑھ سو تک وولٹیج ہوتے تھے آج الحمدللہ سوہ دو سے تک وولٹیج ہے اور کسی کو بھی اس ٹیپ لائیزے لگانے کی ضرورت نہیں آج سب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں پانی بجلی اور سڑکوں کی فرامی ہاں الحمدللہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے انہوں نے بجلی پر کام کیا ہے پچھلے ٹینور میں ساڑھے تین سال میں جتنی مصیبتیں اور جتنی تکلیف کم از کم میں نے اور میری فیملی نے برداشتی ہیں الحمدللہ آج ہمیں اس کا حل مل رہا ہے اور آج ہم سکون سے ہیں الحمدللہ وہ تکلیفیں کس صورت میں تھیں تکلیفیں اس صورت میں تھیں کہ ہم نے نیب بھی بھگتی ہمارے انٹی کرپشن میں بھی پرچے ہوئے میری فیملی کے میرا بیٹے کو دو سال تقریب تین سال تک پلوچس اپنا چونستان کی علاقے میں سردوس کی میرا بھائی ایس جو ہے وہ میاں والی میں تین سال گزار کے آیا ہے سیاسی انتقام پر اور میرا ایک بیٹا ساب انسپیکٹر تھا وہ سوا دو سال تک سروس سے جب ہماری گورنمنٹ دوبارہ آئی ہے تو الحمدللہ صاحب ہی وہ سروس تھا ساب انسپیکٹر وہ بھی باہل ہو گیا ہے جو چونستان میں سروس کر رہا تھا بیٹا وہ بھی لاہور میں بیٹھا ہے جو بھائی عیسیٰ کھیل نوکری کر کے ہے میاں والی میں وہ بھی لاہور میں بیٹھا ہے اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میرے گاؤں سے ہی ٹکٹ ہولڈر تھا پی ٹی آئی کا الحمدللہ اسے جنرل اکچن میں گاؤں سے بھی رہا تھا اور یونین گاؤں سے بھی رہا تھا جس کی بنا پر منشاہ سندو نے اور انہوں نے انتقامی کاروییاں کی اور اس قصے میں ہمیں بہت سے مسئیبیں جلنا پڑی آج اللہ کا شکر ہے ہم الحمدللہ اپنے گھر میں امن سے بیٹھے لئے کیا دیکھتے وہ لوگ آج سڑکوں پہ نہیں ہیں اور گھروں سے بے گھر ہوئے پڑے یہ سب اللہ کے فیضلیں ہیں بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباش شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سبڈویجن بہت بڑا ایریہ تھا یہاں پہ کسی دھیات میں بھی بولٹیج پورے نہیں ہوتے تھے آج ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ چار یونین کوسٹل ہیں پانڈوکی، سریج اور پراناکانہ اور یہ مادشاہ یہ ساری یونین کوسٹل جو ہیں ادھر سے فیض یاب ہوں گی اور میں اس علاقے کے لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا یہ درینہ مسئلہ حال ہوا اسی طرح جو مسائل رہے گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حال کروائیں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈہرانوالا سے دو سو پانچ تا دو سو نو مراد کے رہائشی لوگوں نے سٹی پریس کلپ ڈہرانوالا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب جو دری احسان الحق باجوا ایمین نے ہلکہ ڈہرانوالا تحصل چشتیاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دو سو پانچ مراد سے دو سو نو مراد تک میٹل روڈ سال اکاسی بیاسی میں تعمیر کی گئی تھی وہ اب بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس ٹوٹی ہوئی سڑک پر تقریباً دس چکوک لوزانہ کی بنیاد پر ٹریکٹر، موٹر سائکل، موٹر اکشیا، موٹر کار پر سفر کرتے ہیں یہ نو کلو میٹر کا سفر جو کہ دس سے پندرہ منٹ کا ہے اس پر ایک گھنٹے سے ڈیر گھنٹہ زائع ہو جاتا ہے جسے یہاں کے باسی سخت پریشانی میں مبتلا ہے اس سال کے مالی بجٹ سال دو ہزار دیسہ جو بس میں اس کی تعمیر کیلئے بجٹ مختص کیا جائے اگر نئی تعمیر کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کم از کم اس رڑکی مرمت ضرور کروا دی جائے ہمارے اس مطالبے کو ارباب اختیار تک پہنچایا جائے لاہور میں لیگی رہنما چودری اشرف دھولکی کے بھائی خالد میو کی رسمی ولیمہ کی تقریب گاؤں دھولکی میں نیچی مارکی میں سر انچام پائی جس میں لیگی رہنماوں سمیت دیگر سیاسی کاروباری شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں علی اکبر آوان کی اس ریپورٹ میں لاہور لیگی رہنما چودری اشرف دھولکی کے چھوٹے بھائی خالد میو کی رسمی ولیمہ کی تقریب دھولکی گاؤں کے نیچی مارکی میں سر انجام پائی جس میں مامنے خصوصی وزیراعظم پاکستان شبیر احمد عثمانی نون لیگی صدر لاہور ملک سیفل ملوک کھوکر امیدوار برائے میمبر صوبائی اسمبلی راو شابودین سابق چیئرمن ملک مسکین رمضان کمانڈو سمیت دیگر سیاسی وکاروباری شخصیات نے شرکت کی اور نوبیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور چودری اشرف اور چودری خالد کو دھیروں مبارک بات پیش کی جبکہ تقریب میں آئے مہمانوں کی توازہ امدہ اور لذیذ کھانوں سے کی گئی کیمرامین شواق احمد کے ساتھ علی اکبر آوان لاہور امیدوار برائے ملک مسکین رمضان کمانڈو کلدنہ کامیس جو رemmentیتہ آیا ملک بکلیوانے کوٹرین بہر دولاری یہ کیسا مبارک بہتحادہ کر دیا مادیدہ گوارمنٹ بکلیوانے پہاڑے تین ساتھ قدیوانے بہتحادہ 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 ملکçons موسیقی موسیقی موسیقی